موسیقی 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 کی طرف جانا ہوگا تمام صبحوں کے ساتھ مشاورت سے چلیں گے ایف بی آر سے تمام کارحبار کو ٹیکس نیٹ پر لائیں گے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے آج سے مذاکرات شروع ہوں گے آئی ایم ایف سے تحویل پروگرام کے لئے مذاکرات ہوں گے زیر مبادلہ کے زخائر نورب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں روپے کی قدر مستحقم افرات زر میں کمی آ رہی ہے افرات زر کم ہو رہا ہے تو شرح سود کو بھی نیچے آنا ہے ایف بی آر کا ٹریک اینڈ ٹریس اگدام بری طرح ناکام رہا ہمیں سٹرکچرل ریپارمز کی ضرورت ہے آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم دیکس کی ریایتیں اور چھوٹ ختم کمرشل ایمپورٹرز پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگائیں آئی ایم ایف کے ڈو مور کے مطالبات آئندہ بجٹ میں نئے ٹیکس آئیت کیا جانے کا امکان ذرائع ایف بی آر کے مطابق ایمپورٹرٹ ٹریکٹر پر ٹیکس لگایا جائے گا کمرشل ایمپورٹرز پر ایک پیسہ ٹیکس لگانے سے سالانہ پچیس ارب روپے تک آمدن کا امکان ہے کیڑے مار عدویات پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی آئی ایم ایف نے پاکستان کو اربوں روپے کی ٹیکس چھوٹ پتہ دریج ختم کرنے کی ہدایت کی تھی ادھر آئی ایم ایف کی نمائندہ استر پیوریز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے لیے بات کی جائے گی آئی ایم ایف وف ناؤتن پورٹرٹ کی قیادت میں مزاکرات کرے گا پاکستانیوں کے فائدے کے لیے پائدار معاشی ترقی کی بریاد رکھنی ہے مزاکرات میں لچکتار معاشی ترقی سے متعلق بات ہوگی مسائل کا حل صرف مزاکرات ہیں میں باتشویت کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا نقامی تب ہوگی جب نقامی مان لوں گا ثابت صدر عارف علوی کا کہنا ہے مزاکرات کے لیے پارلیمان کے پاس اختیارات نہیں منڈرٹ چوروں پر کسی کو اعتماد نہیں جہاں اعتماد کا فنگدان ہو وہاں معاشی سے کام نہیں آتا تمام ادارے بنگلی میں جا چکے ملک میں اس وقت فارم سنتالس والی حکومت ہے اگر یہ چلتے رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے آزاد کشمیر میں ریجیم چینج کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں پولیس آزاد کشمیر میں وہ کام نہ کرے جیسا ظلم لہور میں کیا نامی کے حوالے سے دیکی قاتلی رپورٹ اہم ہے بانی پی ٹی آئے اور تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا رپورٹ کو اضافی شواہد کے دور پر لیا جا سکتا ہے وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا سناؤلہ کی جی این این کے پرگرام ویو پانچ میں گفتگو بولے کہ نامی کا واقعہ سیاسی احتجاج نہیں ایک جرم تھا پی ٹی آئے خود کہتی ہے ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئے ٹرائل کا سامنا کرے بری ہو گئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں موجودہ حالات میں اس طرح کو مل بیٹھنا پڑے گا معاملات کو حل ہونا چاہیے سیاسی استحقام آنا چاہیے بانی پی ٹی آئے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے اسی زد کی وجہ سے ان کا سیاسی وجود ختم ہو جائے بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کا مشورہ کہتے ہیں پاکستان میں نفرت کی سیاست اروج پر ہے سیاست کو دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست کی بجائے ملکہ سوچ نہ ہوگا سیمینار سے خطاب میں بولے عدالتی استحاد کے لیے آئین ترمیم کی ضرورت ہے اب دوبارہ کوئی عدالتی قاتل نہیں ہونا چاہیے بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے عدالت نے بھٹو کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہم ایسی ترمیم لائیں گے جسے عدلیہ مضبوط ہوگی جمادہ اسلامی کا اپولیشن اتحاد کا حصہ بننے سے انکار امیر جمادہ اسلامی حافظ نائم الرحمان کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کسی مقصد کے لیے اشتراکی عمل کر سکتی ہے مگر کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے پام سینٹالیس کی حکومت کو عوام پر جبری مسلط کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان جو رشل کمیشن بنائے اور فارم پینتالیس کی بنیاد پر الیکشن کے نتائج مرتب کرائیں آزاد جمعہ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیڈی کے اکثر مطالبات جائز ہیں پر ام مضاہمت کی جماعت اسلامی حمایت کرے گی بلوچستان کے دورے میں پتا چلا کہ ملک میں خانون کی حکمدانی نہیں لوگوں کو معورہ عدالت لا پتا کر دیا جاتا ہے بلوچ عوام کے ملوچ پاک آرلنگ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ شاہینوں کے نام پاکستان نے آئرلینڈ کو ستاپ وکٹوں سے شکست دے دی آئرش ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے سات وکٹوں پر ایک سو تیرانوے رنس بنائے پاکستان ٹیم نے حدف ستر میں اوبر میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا محمد رزوان کی ناقابل شکست پچھتر رنس کی ایننگز فخر زمان کی دھواندار بیٹنگ چھے چکوں اور چھے چاکوں کی مدد سے اٹھتر رنس بنائے آزم خان تیس رنس پر ناٹ آؤٹ رہے سائم ایوب چھے کپتان بابر آزم سفر پر چلتے بنے تین میچز کی سیریز ایک ایک سے براب آرلینڈ کی خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دو ریکارڈ قومی کھیلاریوں کے نام کپتان بابر آزم پنتالیس میچز جیت کر سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی ٹرنیشنل جتنے والے کپتان بن گئے فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں تین سو وقتیں حاصل کرنی چیرمن پی سی بی موسی نکوین نے ہم سنگے میل عبور کرنے پر دونوں سٹارٹ ہلاڑیوں کو مبارک بات دی موسی نکوین نے بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی کو شرٹس دی دی ازلان شاہ ٹورنمنٹ میں سلبر میرل حاصل کرنے والے قومی ہاکی تیم وطن واپس پہنچ گئی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیرمن رانہ مشروط سپورٹس بوٹ کے نمائندوں نے استقبال کیا کھلاڑیوں کو پھونوں کے ہار پہنائے گئے ائرپورٹ پر پاکستان زندہ باد کے نارے ڈھول کی تاب پر بھنگڑے قومی ٹیم فائنل میں جاپان سے ہار گئی تھی وزر آزم شہباد صریف کا ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے دس دس لاکھ روپے انام کا اعلان موسیقی